ایک ایسا پودہ جو اپنی پتیوں کا رنگ بدل لیتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی پودے کی دیکھوال کے بارے میں جی ہاں دوستو اس پودے کا نام ہے کروٹن تو چلیے جانتے ہیں کروٹن کو کیسی دھوپ پسند ہے کروٹن کو دیج اپری دیج دھوپ پسند ہے اسے ایسی جگہ پر رکھیں یہاں اسے پریابت روشنی مل سکے لیکن یاد رہے جیادہ سیدھی دھوپ سے اس کی پتیاں چل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پانی کی مٹی کو تھوڑا نم رکھیں لیکن زیادہ پانی نہ دیں پودے کو پانی دینے سے پہلے مٹی کی اوپر کی ستے کو چھوکر دیکھیں اگر یہ سوکی ہے تو ہی پانی دیں اب بات کرتے ہیں اس کی مٹی کی اس کے لئے اچھی گڑاتمک والی مٹی کو بیوک کریں جو پانی کو اچھی طرح سے نکال سکے اس کے لئے آپ 50% سوئل 30% ورمنگ کمپوش اور 20% سینڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے تاپمان کی کروٹن گرم تاپمان کو پسند کرتا ہے کوشش کریں کہ تاپمان 65 سے 85 ڈگری فیرا ہائٹ ہو یعنی 18 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہے اس پودے کو نمی پسند ہے اس لئے آپ اس کی پتیوں پر پانی کا اسپری کر سکتے ہیں اسے مہینے میں ایک بار کم سے کم فرڈی لائزر دینا ہی چاہیے جس سے اس کی گروہت اچھی بڑے گی اور پودہ بھی ہلدی رہے گا نیمیز روپ سے اس کی سوکی پتیوں اور پیلے پتوں کو ہٹاتے رہیں آپ پودے کو آکار دینے کے لئے بھی اس کی کٹائی چھٹائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اس کے بارے میں کچھ آسان سی چانکاری اور یاد رکھیں کروٹن کی پتیوں کے رنگ بدلتے رہتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو آج ہی ایک روٹن کا پودا لگا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کہنا نہ بھولیں تھنکس پر وچنگ